السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں سلاح امت دوستو کل میں نے سہت کے متعلق ایک نسخہ بتریا تھا بہت سارے لوگوں نے سراہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور شگر کے متعلق میں نے بتریا تھا بہت آسان سا نسخہ کیونکہ کئی لوگوں نے افریقہ سے فون کیا ساورت فریقہ سے اور ایک صاحب نے کل سودان سے میسیج کیا سودان سے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بواسیر سے بہت پریشان ہیں بواسیر ہے خونی بواسیر ہے تو اس کا کوئی ایسا چٹکولہ بتائیے ایسا عجیب کوئی ایسی جڑی بوٹی بتائیے تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکے اور فائدہ ہوتا سکیں دیکھیں یہ بہت ہی شاندار میں آپ کو چیز بتلاؤں گا اور بلکل آسان ہے اور سہل ہے کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ اور کوئی اس میں بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے کرنا پہلے آپ کو یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئے کرنگو بھی تباہ دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو ملتا رہے اور آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ ہم نے کون کون سی ویڈیو جو بنائی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے تو بہت سارے حضرات کئی حضرات تو ایسے ہیں کہ وہ ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں عجیب عجیب محمد انس وغیرہ کئی لوگ ہیں اور محمد انس انساری اور کئی لوگ ہیں یہ جب ان کے مطلب کا نسخہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہ تعریف کرتے ہیں اور جب ان کے مطلب کا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جس بیواری میں یہ مبتلا نہیں ہے اور دوسرے لوگ مبتلا ہیں تو وہاں پر عجیب عجیب بات لکھتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کے ذہن جو ہے یہ منافق کی علامتیں منافق لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں دیکھیں جو جو دین کی خدمت کرنے والا آدمی ہوتا ہے اور وہ جو ہے فلاح کا کام کرنے والا ہوتا وہ یہ نہیں اپنی لئے کام نہیں کرتا وہ مخلوق کے لئے کام کرتا دوسروں کے لئے کام کرتا دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا یہ ہوتا ہے خدمت خلقی یہ نہیں کہ اگر کسی میں اپنی آپ کی اپنی مطلب کی بات ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اگر آپ اپنے مطلب کی نہیں ہے دوسروں کی ہے دوسرے مریض بھی تو ہیں دوسرے لوگ امراض میں مطلع ہیں تو کم سے کم ان کے حوصلہ افضائی کیجئے لوگ کمنٹ کر کے اس میں عجیب عجیب بات رکھتے ہیں کہ بھئی یہ نشکہ مت کھانا اس سے کوئی فائدہ نہیں ارے بھائی جب تمہارا فائدہ ہے تو تم نے کر لیا اب ان کو فائدہ مت ہونے تو بڑا عجیب انسان ہے تو خیر ایسے جاہل لوگ آتے رہتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں آپ ان کے چکر میں نہ پڑیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ جو ہے بواسیر سے بھی جو ہے چھوٹکارا پا جائیں گے دیکھ کرنا کیا ہے آپ کو لینی ہے پیپل کی لکڑی پیپل ایک درخت ہوتا برگت کی طرح برگت جوتا پیپل بہت بڑا درخت ہوتا اس کی ڈاڑی بھی ہوتی ہے نیچے کو لٹکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ پیپل کا درخت لینا پیپل کے درخت کی لکڑی لینی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چولہ میں جرائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس لکڑی جلا لو کھانا بنا سکتے ہیں کچھ بنا لو کرنا کیا ہے کہ اس کے جو انگاریں ہیں جو لکڑی جلیوی ہے اور اس کے دہکتے ہوئے انگاریں ہیں آپ کو وہ لینے ہیں اور لینے کے بعد میں ایک تاثلہ لیجئے تاثلہ ٹھیک ہے تاثلہ کو جانتے ہوں گے جس سے مٹی گرتے ہیں لوہے کا یہ آتا ہے تاثلہ اس کو لے لیجئے اور وہ کوئلے جو ہیں اس میں گر دیجئے اور اوپر سے آپ ایک اور تاثلہ اس کے اوپر رکھ دیجئے اور رکھنے کے بعد اس کے چاروں طرف آپ مٹی لگا دیجئے چاروں طرف تاکہ ہوا پاس نہ ہو سمجھ گئے آپ جس طرح سے تندور ہوتا ہے اور تندور کے اندر لکڑی جلتی ہے اور اس کے بعد آپ تندور کے مو پہ تاثلہ رکھنے کے بعد آپ اس پہ مٹی لگا دیں یعنی کہ ہوا پاس نہ ہو تو وہ کوئلے جو ہیں وہ ہی ہمیں لینے ہیں تو پیپل کی لکڑی ہونی چاہیے اس کے دہکتے ہوئے انگارے ہونے چاہیے اور ان کے آپ کو راک بنانی ہے راک بنانے کا مطلب یہ ہے کسی برطن میں رکھیں اس کو ڈھکے اور اس کی ہوا پاس نہ ہو صرف وہیں تھنڈے ہوں ایسے ہی اسی طریقے سے یہ ایسے بھی نہیں کہ گیس بن جائے گا پھٹ جائیں گے نہیں تو آپ کو وہ کوئلے لینے ہیں لینے کے بعد میں اس کی راک جہاں صفو بنا لینا پیچھ کر اور آپ کو صبح شام صبح شام روزانہ دو تولہ صبح شام دو تولہ آپ کو وہ راک لینی ہے تازہ پانی کے ساتھ میں دیکھیں کھون تو آپ کا انشاءاللہ دوسرے دن ہی بند ہو جائے گا اگر کھونی بواسی رہے اور انشاءاللہ یہ جو درد کا احساس ہے اور ساری جو اس کی جو ہے یہ بیماری ہے بواسیر کی جو جتنے بھی درد ہے خون ہے اور بڑی بیچینی یہ ساری انشاءاللہ آٹھ دس دن کے اندر آپ کی ختم ہو جائے گی خون تو آپ کا دوسرے دن ہی بند ہو جائے گا یہ پکہ وطا رہا ہوں آپ اس کو استعمال کیجئے کسی کے چکر مت پڑھئے یہ بہت سارے منافق لوگ ہوتے ہیں کل بتئیے ایک میرے سے سوال کر رہا کہ جی وہ اہل حدیث والوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو بھئی میرے سے سوال میرے سے آپ جو ہے شہد کے متعلق سوال کیجئے یہ موضوع میرا نہیں ہے یہ موضوع مولان لیاز گھنمن صاحب کا ان سے پوچھے میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی پڑی ہو جائے گی پسرتے کے ٹانگ چوڑی نہ کریں تو بڑی عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں بڑا عجیب عجیب تو مذہبی لوگ اور افتلافی سوالات کرتے ہیں تاکہ جو ہے میں ان کے جواب دینے پر مجبور ہو جاؤں تو یہ جو ہے ایسا میرا یہ موضوع نہیں ہے میں جو ہے دوسری لائن کا آج ہوں تو یہ موضوع جو ہے مولان لیاز گھنمن صاحب ہمارے پیرو مرشد ہے ان کا ہے آپ یہ سوالات ان سے کر سکتے ہیں ہنا آپ میڈیا پر جا کر تو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ جاہب بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ